کبتروں کی گمبت حضور سے محبت ایک مرتبہ انتظامیہ نے محجد نبیوی شریف کی حرام کو صاف سترا رکھنے کے لئے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبتروں کے لئے دانا نہ ڈالا جائے اسی طرح کبتر دانے کی تلاش کے لئے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دین تک دانا نہ ڈالا گیا مگر کبتروں کی گمبت حضور سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بوک سے مر رہے تھے مگر استان محبوب چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے الہ مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق محبت برا منظر دیکھا پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت کو تار دیے اور اسرار کیا تب حکومت نے پھر حسب سابق کبتروں کو دانا ڈالنا شروع کیا عرب خبر رسائدارے الاربیا ڈارٹ نیٹ کی حرام پا کی کبتروں کے بارے میں دلچسپ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذلہجہ کے ابتدائی پانچ دینوں میں نلگوں اور سبس پروں والے ان کبتروں کے جنڈ کے جنڈ مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے ذلہجہ کے واسطے میں واپس مدینہ منورہ لوڑ جاتے ہیں الاربیا ڈارٹ نیٹ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احرام یا اس کے بغیر کسی طور پر ان کبتروں کا شکار جائز نہیں ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب آجاتا ہے ان کبتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبتر ان کبتروں کی نسل میں سے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار مکہ سے پناہ کے لئے غر سور میں قیام کے دوران غار کے دانے پر گونسلے بنا ڈالے تھے تاکہ کفار یہ خیال کرے کہ یہاں کوئی نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبتروں کے یہ انڈے ٹکرانے سے ٹھوٹ جاتے کبتروں کی حوالے سے ایک اور مشہور روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ طفان نو کے وقت جب بارش تم گئی اور حضرت نو علیہ السلام نے خلط زمین بارے معلوم کرنا چاہا تو آپ نے ایک کبتر کا خوشکی کا پتہ معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا تھا اور حرم پا کی کبتر اسی کبتر کی نسل سے ہیں